اسرائیل کا نیوکلے پاور پلانٹ بھی حملوں کی زاد میں آگیا ہے آج اسرائیل کے اہم ٹی وی چینل نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل کا اعتمی پلانٹ بھی حملوں کی زاد میں آیا ہے جس کو کافی نقصان ہوا ہے دوسرے نمبر پر بڑی اہم بات یہ ہے کہ آج کی لیٹس نیوز اور لیٹس جو معاملات ہیں فلسطین اسرائیل کے لڑائی میں وہ آپ کو یہ بتا دیں کہ صرف آج کے دن 160 راکٹ لانچ کیے گئے غزہ کی پٹی سے اسرائیل کے اوپر اور بدلے میں حماس کا ایک انٹیلیجنس سنٹرل جو ہے وہ یہودیوں نے تباہ کر دیا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ منڈے سے یہ جنگ جاری ہے اور اس جنگ کے اندر اسرائیل کے پانچ شہر بلکل برباد ہو کر رہ گئے ہیں اور یہ جو بات کرتے تھے کہ ہمارا آئرن ڈوم ہوگا ہم جو ہے نہ کوئی بھی دنیا کا مزائل انٹرسیپٹ کر لیں گے لیکن یہ تمام تر چیزیں بتاتی ہیں کہ اسرائیل کے پاس رہا کچھ نہیں اور اسرائیل کے فوجی ڈر کے مارے ان کے اندر خوف و حراس ہے اور خوف و حراس کی وجہ سے بغدر مچی ہوئی ہے معاملات کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گنٹی کے رشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کے پانچ اہم شہر تباہ ہو گئے ہیں جس میں تلاویو اور ہیفا نام کے شہر شامل ہیں اب تک کی اطلاعات کے مطابق آج آج جو لیٹس حملہ حماس نے کیا ہے وہ ایک سو ساٹھ راکٹ اسرائیل کے مختلف شہروں پر داگے گئے ہیں جس سے اسرائیل کے اندر خوف و حراس ہے عام شہری اسرائیلی حکومت کے خلاف نکل کر سامنے ہنگامیں برپا کر رہے ہیں اسرائیل کے وزیر آزم نیتن یاہو کو کہہ رہے ہیں کہ جو بھی معاملات اور جو بھی اسرائیلی لوگوں کا نقصان ہوا ہے جو شہر کے شہر تباہ ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اسرائیل کے وزیر آزم نیتن یاہو کی وجہ سے ہوئے ہیں بڑی اہم بات یہ ہے کہ آج صرف آج کے دن ان ایک سو ساٹھ راکٹوں کی زد میں ساتھ اسرائیلی جو سویلین ہیں وہ جہاں بھاک ہوئے ہیں ایک فوجی بھی آج کی ڈیٹ میں مارا گیا ہے بدلے میں اسرائیل کی دیفنس فورسز نے حماس کے ایک انٹیلیجن سنٹر کے اوپر اٹیک کیا ہے اور ایک بہت بڑی بلڈنگ تھی جس کو نشانہ بنایا ہے جس کے بعد حلاقتوں کی تعداد حماس کے حوالے سے بڑھ سکتی ہیں حماس کا اہم کمانڈر بھی اسی بلڈنگ کے اندر بیٹھا ہوا تھا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بہت سارے راکٹ جو تھے وہ اس بلڈنگ میں مجود تھے بہت سارا ویپنز اور سازو سامان مجود تھا جب اسرائیل کی ائر فورس نے اس بلڈنگ کو ہٹ کیا تو دھماکے کی آواز جو ہے وہ دور دور تک سنائی دی گئی اہم بات یہ بھی ہے کہ اسرائیل کا نکلر پاور پلانٹ بھی جل کر راکھ ہو گیا ہے ان حملوں کے نتیجے میں ناظرین اگرامی اطلاعات یہ ہیں کہ اسرائیل کا آئرن ڈون سسٹم جو ہے نکلر پاور پلانٹ کو بچانے میں نقام ثابت ہوا ہے اور بات یہ بھی ہے کہ کئی یہودی آج مارے گئے ہیں وہ اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے تو اسرائیل کے نکلر پاور پلانٹ کو کیا بچا پائیں گے ناظرین اگرامی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اب یہ جنگ فلسطینیوں کی نہیں بلکہ پورے مسلمانوں کی ہے مسلمانوں کو اپنی طاقت کا استعمال ان سہونیوں کے خلاف استعمال کرنا چاہیے تاکہ یہ جو آئے روز فلسطینیوں کے اوپر ظلم اور جبر کرتے ہیں کم از کم وہ رکھ سکے